موسیقی موسیقی ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیفے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں بڑا ہی پیارا اور سمپل سا چپٹر شروع کرنا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن صحیح اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارا پورا کا پورا جو اکاؤنٹ سے بچے وہ ایک سمپل سے فومولا پر ٹکا ہوا ہے اس فومولا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں جتنے بھی ایسیٹس ہوں گے وہ ایکول ہوگا پلس لیابریٹی کے یہ ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن ہوتا ہے بس یہ ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے ہمارے اکاؤنٹس میں ہم نے بہت ساری باتیں سٹڈی کرنی ہے کریں گے جنرل اینٹری لیجر اکاؤنٹ سبسریر بوک ٹرائل بیلنس ٹریڈنگ کاؤن پروفیٹ لوس بیلنس شیٹ ابھی آپ تھوڑے اور بڑے ہوں گے کیش فلو فن فلو ریشیو بہت ساری باتیں پڑھنی ہے بچے لیکن میں بتاؤں پورا کا پورا جو اکاؤنٹ سے وہ سب اس تین ورڈ پر ٹکا ہوا ہے اور یا کہہ دو اس اکاؤنس پر ٹکا ہوا ہے جس کا نام ہے assets is equal capital پر لیابریٹی سریں اکاؤنٹس کیسے کام کرتا ہے آج ہم اس class میں اسی چرچہ کو کریں گے میری بچے یہ کیسے ورگ کرے گا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے ایک ہدایت دینا چاہتا ہوں ایک ہدایت اس چیپٹر کو پڑھنے کے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میرے جو اکاؤنٹنگ ٹرمز ہیں اکاؤنٹنگ ٹرمز کا جو کلاسز آپ کے پاس گئی ہیں اور جنرل انٹری کی کلاسز یہ دو چیپٹر کو فنش کرنے کے بعد ہی آپ اس چیپٹر کو سٹڈی کریں گے جو باقی بچے ہوتے ہیں عام بچے وہ کیا کرتے ہیں یہ سٹارٹنگ میں پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے یہاں کنفیجن کریٹ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایسے میں نے آپ کو بک میں وہی آپ کو سیکوینس دیا ہوا ہے پہلے آپ کا اکاؤنٹنگ ٹرمز پہ پوری مانسلی آپ کریں گے پھر آپ کو جنرل انٹری سمجھنا ہے اور جنرل انٹری کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا اکاؤنٹنگ کوئیشن پڑھنا ہے پھر بچے میں بتاؤں یہ ایکویشن جو ہے وہ assets is equal to capital plus liability ہے میں ہر ایک transaction جو بیجنس میں ہوگا اس transaction کے بعد میں آپ کو proof کروں گا کہ ہمیشہ آپ کا جو assets ہوگا وہ capital plus liability کے برابر ہوگا ہمیشہ ہوگا یہ 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 برمہ جی بھی اگر زمین پہ آکے بول دیکھنے جی یہ گلت ہے تو آپ ان کی بات مت ماننا یہ ہمیشہ ہوگا میرے بچے اس کو بتانے کے پہلے میں آپ کو وہ پہلے words بتا دوں جو ابھی تک ہم سمجھ چکے بہت اچھی طریقے سے آپ لکھنا بند کریں گے میری بات سنیں پہنچ words mainly accounts میں کام کرتے ہیں ایک ہمارا assets ہوتا ہے ایک ہمارا capital ہوتا ہے ایک ہمارا liability ہوتا ہے پھر ہمارا یہاں پہ expense ہوتا ہے expense اور پھر ہمارا revenue ہوتا ہے اگر میں تھوڑا اپنے آپ کو اور broad کر دوں مطلب mind کو تھوڑا open کر دوں تو expenses کا مطلب expenses, losses میں سب کی بات کرنا چاہتا ہوں revenue کا مطلب revenue ہو گیا income ہو گیا gain ہو گیا profit ہو گیا میں سب کوئی بات کرنا چاہتا ہوں مطلب accounts میں جتنے بھی نام use ہوتے ہیں میں اس کو پانچ part میں divide کرنا چاہتا ہوں ان پانچ میں سے میرے بچے assets جو آپ کا ہے وہ تو یہاں چلا گیا assets آپ کا capital آپ کا یہاں پہ الگ سے دکھا رہے ہیں liability ہم الگ سے دکھا رہے ہیں اب یہ expenses اور revenue یہ کہاں جائیں گے کیونکہ equation میں سب تین نام لکھے گئے ہیں اور accounts میں broadly پانچ نام میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے میرے پیارے بچے جب بھی کوئی expense یا revenue ہوگا تو expense یا income ہونے سے اس کا impact ہم کیا کریں گے فیلحال دکھائیں گے آپ کا capital کے اوپر میں capital مطلب اگر کوئی expense ہو گیا جیسے میں business کر رہا ہوں اور مان لوں میں نے کیا کیا rent pay کر دیا تو میں کیا مانوں گا rent pay کر دیا مطلب expense کر دیا expense یعنی capital میرا کم ہو جائے گا اگر کوئی income ہوتا ہے جیسے مان لوں میں نے کوئی commission ان کیا کچھ good sale کیا میں نے کوئی بھی income میرا اگر ہوتا ہے تو income کا ہونا میں کیا کروں گا اس کو میں اپنے capital کو بڑھا دوں گا مطلب یہ مانوں گا کہ کوئی بھی expense جس کا benefit لے چکا ہوں اور کوئی بھی revenue جو کام میں کر چکا ہوں اس سے میرا کیا ہوگا business کا جو capital ہے business کا جو اپنا پیسہ ہے وہ آپ کا capital کیا ہوگا plus یا minus ہوگا تو اسی بات کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو شروع کرتا ہوں زیادہ time میں بات کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم general entry میں بہت اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں اور اتنی اچھا command کرنے کے بعد اب اس میں کچھ بچتا نہیں میرے بچے تو دھیان دینا میں short میں دوبارہ بتا دوں ہمارا accounts کام کرے گا ہمیشہ assets is equal to capital plus liability یہ assets جتنے بھی business کے ہوتے ہیں میں اس کو یہاں پہ دکھاؤں گا capital کو میں نے یہاں پہ دکھایا liability کو میں نے یہاں پہ دکھایا کوئی بھی expense یا loss ہوگا اس سے میرے business کا مطلب company کا جو اپنا پیسہ ہے وہ کم ہو جائے گا expense کو کم کر دوں گا اور کوئی بھی revenue یا income ہوگا تو اس سے کیا ہوگا جی capital یعنی کی یہاں پہ جو business میں capital آپ کا ہے اس کو میں بڑھا دوں گا کیونکہ یہ directly میرے capital پہ impact ڈالتے ہیں یہ capital پہ impact ڈالتے ہیں یہ آپ کو final account میں سمجھ میں آئے گا کیونکہ میرے بچے revenue expense کو plus minus کر کے ہم profit نکالتے ہیں اور اس profit کو ultimately owner کو یعنی کی capital کو ہم دے دیتے ہیں اس لئے ان کا جو impact ہوگا میں directly یہاں پہ plus minus کروں گا تب تک جب تک کہ ہم نے final account نہیں پڑھا ہوئے ایک بات اور بتاؤں accounting equation real life میں نہیں بنتا جب کسی company میں یا firm میں آپ کام کرو گے تو کہیں accounting equation نہیں بنتا میں نے بچے یہ ABCD of accounting ہے یہ ABCD جہاں پہ آپ کا concept strong ہوگا وہ سکھانے کے بس ایک پریاس ہے اور کچھ بھی نہیں تو میں آؤ جو جنہا start کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں یہ accounting equation کیسے کام کرنے شروع کریں گے میں دوبارہ آپ کو ہدای دے دوں یہ تب ہی پڑھنا جب آپ نے proper طریقے سے accounting terms and journal entries کے لیکچر میرے ختم کر لی ہیں otherwise آپ کو سمجھنے میں دکھت آئے گی لیکن اگر اس کے بعد کریں گے تو یہ chapter آپ کے لئے بچے کا کھیل بن جائے گا کچھ ہے نہیں اس کے اندر میں آؤ نا جلدی سے آپ اپنے بک کے اندر میں اور بک کا کوش نمبر 1 آپ جیک کریں گے کوش نمبر 1 پڑھو جو رہا کوش نمبر 1 کیا بتا رہا ہے چیکیجے بک کا کوش نمبر 1 پڑھیں گا 1 میں کہتا ہے prepare accounting equation from the following transaction میرے بچے یہاں پہ پانچ آپ کو transaction دے ہوئے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ آپ accounting equation بناؤ equation مطلب کیا assets is equal to capital plus liability تو میں start کروں گا آپ آؤ جو رہا آپ یہاں پہ start کیجئے solution of کوش نمبر 1 آپ کا ایک کام کرنا ابھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری باتیں سکھیں گے یہ آپ کا ریجسٹر ہے اور اس ریجسٹر پہ عام طور پہ آپ اس طریقے سے لکھتے ہو لیکن accounting equation میں بہت ساری باتیں آئیں گی different type of assets آئیں گے different type کے liability آئیں گے capital آئے گا تو میں ایک کام کروں گا میں starting سے ہی ایسے نہ کر کے اس طریقے سے practice کرنا شروع کروں گا یعنی کہ آپ اپنا ریجسٹر کو اس طریقے سے رکھ لو لمبا space چاہیے لمبا کئی سارے نام ہمیں لکھنے ہے اور اس لمبے space میں یہ رہا میرا assets میں کام کرتا ہوں جو assets ہیں میں اس پیج کا میں اتنا part یعنی کہ جو آپ کا two-third part ہے one-third part چھوڑ دیجئے two-third part جو ہے اس question میں میں assets کے لئے use کروں گا سر ہمیں کیسے پنا چلے گا exam میں کتنا space چھوڑنا کراؤں گا نا practice طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن پیج کا two-third part جو ہے وہ آپ assets کے لئے چھوڑ دو اور جو باقی کا part ہے اس میں لکھیں یہاں پہ liabilities اور پلس آپ کا capital ایک بار پھر سے رکھ جاؤ اس کو لکھنے کے پہلے یہ جو پیج آپ کا part یہاں پہ بچ گیا اس part میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ maximum part جو ہوگا یہاں پہ لائیبریٹی چھوٹے گا اور پھر آپ نے last میں کیا کرنا capital کو یہاں پہ لکھ دے رہا کیونکہ capital کا part میں کچھ زیادہ نہیں capital کا plus minus expense income plus minus ہو جائیں تو اس کے اندر تو ایک ہی item ہوگا جی اس میں کئی سارے item آسکتے میں بھی اپنا کیونکہ یہ بھی جگہ بچا ہے اور time بچا ہوا ہمارے پاس مطلب space کافی ہے تو میں register کہنا یہ جو page ہے two third جو جگہ چھوڑا تھا اپنے two third میں بھی one third سے تھوڑا کم یہاں میں جگہ چھوڑوں گا میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں transactions 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 یعنی کہ جو business میں transactions ہوں گے ان کو میں یہاں پہ بتاؤں گا اور پھر اس کا impact میں دکھاؤں گا ہمارے assets is equal to capital plus liability آپ کا مطلب ہمارا یہ assets ہو گیا اور میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں is equal to کس کے برابر ہے liability plus capital plus life d سمجھ میں کیا بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ مجھے کچھ narration لکھ رہے کہ میں کیس entry کا impact یہاں پہ دکھا بزنیف میں ایک لاکھ روپے cash introduce کیا تو یاد کیجئے اگر owner نے بزنیف میں cash دیا تو کیا ہوا ہوگا ایک تو بزنیف کا cash بڑھا ہوگا اور cash مطلب کیا جی ہمارا assets تو میں assets میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک column بنا دوں گا cash کا ابھی ہم پہلا کوشن سیکھ رہے دوسرے کوشن میں اور ہم پروفیشن طریقے سے کام کریں گے فیلحال ہم نے کہا cash column بنا دیا بتاؤ کتنا cash business میں capital کروں میں one لیک اور اس کے ساتھ بزنیس میں capital بڑھ گیا تو capital کو بھی one لیک پہ کروں گا پلس کر دوں گا یہ یہ باتیں میں سمجھا چکا ہوں کہ جب business میں owner پیسہ introduce کرے گا تو firm کا cash بڑھ جائے گا اور یہ cash جو firm کے پاس آیا وہ کس نے دیا owner نہ دیا تو owner کے نام سے record کروں گا and owner کے نام کو کیا بولا جائے capital یہاں پہ ہاں اس کو میں narration group میں یہاں پہ دے دوں کہ سچین یعنی کہ جو owner ہے started business with cash کے ساتھ اس نے business start کیا ہم نے دکھایا کہ بزنس کے اندر میں جو آپ یہاں پہ assets ہے یعنی آپ کا cash وہ بڑھ گیا اور دوسرا ہمارا capital بڑھ گیا double entry system دونوں جگہ impact جا رہا ہے ٹھیک اب point number two پہ آپ آئیے کیا بتا رہا ہمارے پاس purchased goods in cash اس نے goods purchased کیا cash پہ تو پہ بچھے اگر goods کو purchase کرے گا cash پہ تو میں کیا کروں گا جب goods purchase کیا تو stock بڑھ گیا business میں جو stock ہے وہ بڑھ جائے گا stock مطلب کیا goods ہمارے پاس پڑھے جی go down میں تو stock ہمارا کیا ہوتا ہے assets ہوتا ہے جانتے ہو آپ سرحان 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 میں یہاں پہ point one تھا لکھ two point two کیا بتا رہا ہے purchased goods purchased goods for cash اس نے cash پہ goods purchase کیا تو میں نہ کام کرتا ہوں میں اوپر میں سوچتا ہوں اور پھر اس کو entry میں convert کرتا اس سے کیا ہوا ہوگا جب goods purchase کریں گے تو ایک تو ہمارا stock بڑھ جائے گا اور cash جو ہے ہمارے پاس چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا یہ goods جو ہمارا stock ہے تو میں یہاں پہ ایک نیا heading ڈالوں گا stock آپ کا assets کے اندر میں اور کتنے کے goods آپ کا بتا رہا ہے کوشن کے اندر میں 50,000 کا میرے بچے تو میں کیا کروں گا stock جو کی ہمارا assets ہے وہ 50,000 سے یہاں پہ بڑھا ہوئے تو وہی کام کر رہے میرے بچے یہاں پہ ہم نے کیا goods purchase کیا تو stock کو بڑھا دیا اور cash کو ہم نے کیا کم کر دیا ٹھیک نا آگے بڑھیں گے آپ یہاں پہ آگے بڑھیں گے پھر کہتا پونٹ نیبر تری میں پونٹ نیبر تری میں پرچیز فنیچر ہم نے فنیچر کو پرچیز کیا ہے from میسر سمرات فنیچر 20,000 کا ہم لوگ نے فنیچر پرچیز کیا کسی سمرات سے 20,000 کا یہاں پہ نام بتا رہا ہے ہم نے آپ کو بتا ہوا جب بھی کوشن میں نام دیا رہے گا اور آگے نہ بتا کہ پرچیز کیش یا کریٹ پہ تو ہم یہاں پہ کیا کرتے اس کو کریٹ پہ جم کرتے کرتے تو میرے بچے ہم سمجھ سمجھ بات جب ہماری لیولیٹی بڑھے گی تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ فنیچر ہے سمارٹ فنیچر وہ سمارٹ فنیچر کی لیولیٹی بھی بڑھا دیں گے ٹھیک نا تو میں اس کو سمارٹ فنیچر بھی کہہ سکتا ہوں یا پھر میں جن سے گوڈ پرشیج کرتے ہیں کریٹ پہ ہم ان کو کریٹ کہتے ہیں لیکن assets کسی سے پرشیج کرو کریٹ پہ تو نام لکھو وہ بھی ٹھیک ہے یا نام کے بجائے ہم اس کو وینڈر کہتے اینیہا وہ ہماری لیولیٹی بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤ یہاں پہ سمارٹ 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 فنیچر آپ سمارٹ فنیچر میرے سمارٹ فنیچر یعنی یہ ہمارا مانا جائے گا وینڈر مانا جائے گا وینڈر یہ اکاؤنٹنگ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جن سے گوڈ پرشیج کرتے کریٹ پہ ہم ان کو کریٹر کہتے ہیں لیکن جس کسی سے ایسیڈ کو پرشیج کریں کریٹ پہ اور نام نہ بتائے تو موس کو وینڈر کہہ سکتے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک نا تو اس سے کیا ہو دھاندر ایک تو فنیچر بڑھے گا اور فنیچر ہمارا کیا سکتے ہمارے سکتے ہمارے پرشیج ہمارے ڈوانٹی تھاؤجن کا آو نا آپ ایک کام کیجئے ہمارے ٹونٹی تھاؤجن سے آپ ان کریج کیجئے ٹونٹی تھاؤجن اور ساتھی ساتھ آپ کو آپ کی جو لائیبیلیٹی میرے بچے اس کو بھی کھا کرنا ہوگا ٹونٹی تھاؤجن سے یہ ہمارا آکاؤنٹنگ ایکویشن تیار ہو رہا ہے ہر ایک اینٹری کے بعد ہمارا کیا بڑھ رہا کیا گھٹ رہا ہم اس کو دیکھ رہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیے پہ کہتا ہے کوشن کے اندر میں سول گوڈز کوسٹنگ روپیج ٹونٹی ہوا اگر میں نے ٹونٹی فائیب تھاؤجن کا گوڈز یعنی کہ سٹوک اسی کو بیچا ہوگا ہم نے ٹونٹی فائیب تھاؤجن کا سٹوک بیچ دیا یعنی کہ سٹوک جو ہے وہ ٹونٹی فائیب کے چلے گئے لیکن ہم نے بیچ تھرٹی فائیب پہ ہے یعنی کہ جو کیش ہمارا ہے کیش وہ کہتا ہے کہ تھرٹی فائیب سے بڑھ گیا اور سوچو نا اگر ٹونٹی فائیب کے سٹوک تھرٹی فائیب میں بیچ ہوگے تو ٹین تھاؤجن کا آپ کو فائدہ ہوگیا یہ ٹین تھاؤجن یہاں پہ بڑھ رہا ہے کیا جی پروفیٹ آن سیل بڑھا دوں گا اور اس پہ جو پروفیٹ ہوا پروفیٹ میرے بچے میں نے کہا تھا جو بھی پروفیٹ لوس ایکسپینس انکم ہوں گے اس کا ایمپیکٹ ہم کیا کریں گے کیونکہ ان آلٹیمیٹلی جو بھی بیجنس میں ایکسپینس میں کر رہا ہوں اگر معلوم میں اپنے بیجنس کا رینڈ پے کر رہا سیل پے کر رہا کمیشن پے کر رہا کچھ بھی پے کر رہا تو میرا پروفیٹ کم ہو رہا ہے پروفیٹ وہ جو مجھے ملتا مطلب اونر کو ملتا ہے تو ایکسپینس انکم جو بھی آپ کے ہوں گے ان کا ایمپیکٹ دریکٹلی آپ کو کیپٹل پر دکھانا ہے کیونکہ اکاؤنٹنگ ایکوشن میں صرف تین نام لکھے گئے ہمیں ہر ایک کو تین نام کے بیچ میں ایڈس کرنا ہے تو دیکھو نا میں کیا کروں گا یہاں پہ کہتا ہے کیا تھا آپ کا گوڈز گوڈز فور کیش یہ ٹرانجیکشن ہے یہاں کچھ بھی سٹوک جو ہے نا ان کا ان کریج دکریج ہمیشہ پر دکھائیں گے جتنے پر پر جیس کیا تھا اس میں سے کتنا چلا گیا لیکن کیش جو ہمارے پاس ہے 35,000 35,000 اور جو پروفیٹ آن سیل ہوا اس پروفیٹ آن سیل کو ہم کیا کریں گے کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے میرے بچے تو یہاں پہ آپ 10,000 جو آپ کا ہے اس کو ایڈ کیجئے لکھ دو بریکٹ میں یہاں پہ کیا پروفیٹ آن سیل ہم پروفیٹ آن سیل کو یہاں پہ آن سیل ہمیں تین ہی تو نام ہمارے پاس ہے ایسیٹ سے لائولیٹی اور کیپٹل تجول ایسیٹ سے وہ ایسیٹ میں دکھائیں گے لائولیٹی کو لائولیٹی میں دکھائیں گے اور کیپٹل کی بات ہم کیپٹل میں آپ کا اور جو بھی سب کیپٹل کے لئے چلا جائے گا یہ پھر پوئنٹ پہ پہ پانچوے پوئنٹ پہ دیکھو نا پانچوے میں کہتا پڑھو ہم نے سر کتنا پیمنٹ کیا نہیں بتا رہا مطلب پورا پیمنٹ کر دیا تو کہتا ہے کہ اس کا پورا پیمنٹ کر دیا جلا بتاؤ اگر میں ان کا پیمنٹ کر دوں گا تو پھر تو آپ نے کیا کر نا وینڈر کو آپ نے کیش پی کر دی دی آپ سنو جڑا یہاں پہ پیپ پوئنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہتا ہے آپ کا پیٹ سمراٹ لگ دو یا وینڈر لگ دو کیا فرق پڑتا ہے وینڈر ان کیش ہم نے کیش میں پیمنٹ کر دیا ایک تو ہمارا کیش جو ہے وہ آپ 20,000 سے کم ہو جائے گا 20,000 اور وینڈر جو ہمارا ہے وہ بھی لیابریٹی یہاں پہ 20,000 سے ہماری کم ہو جائے گی اور بھی کچھ بچا کیا نہیں سرپ کچھ نہیں بچا تو اب کچھ بچانی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا impact کیا ہے آپ چیک کر لو میں اس کو کام کر دیتا ہوں تاکہ اور کلیٹی دیوانگ میں ہمارے پاس آ جائے گی اور یہاں تو کچھ نہیں ہو یہاں پہ اس طرح سے لیابریٹی میں دو پارٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی پلس 35 85 منس 20 65 تو مرے بچے 65 000 کا ہمارے پاس کچھ بچا ہوا ہے 50 کا سٹوک پرچیج کیا تھا 25 کا ہم نے بیچ دیا تو 25 000 کا ہمارے پاس یہاں پہ سٹوک بچا ہوا ہے اور فنیچر جو ہمارے پاس ہو کتنے کا ہے 20 000 کا یعنی جو نیل ہو چکی ہے آپ چھے کرو capital کتنا 1 plus 10 1 10 000 آپ believe کرو ہمیشہ یہ دونوں side tally کرے گا یعنی کہ ہمارا assets total 1 10 000 یہ ہمیشہ capital plus liberty کے برابر آپ کا ہوگا جو ہمارا assets ہے it's always equal to ہمیشہ equal ہوگا liberty plus capital k تو nil plus 110 110 ہو گیا اور یہاں 3 ھائٹ کرو 110 ہو گیا دونوں side ھیک ہو گیا بات یہاں پہ پوری ہو گئی تو آپ سمجھ chanye میں اس لئے کہ رہا کیونکہ میں نے آپ کے خون کے اندر میں accounts کو بہت proper طریقے سے بھر دیا ہے جب ہم نے accounting terms اور journal entry کی study کی ہے journal entry کے بعد یہ جو کرانے کا من motive اچھے کیونکہ آپ سیلمس میں اس کو نہ کی بغیر بھی پورا accounting آپ سمجھ شروع کر دیں گے لیکن آپ کے جو ماسٹر جی سکول کے وہ accounting equation کے question پوچھے تو آپ پرشان نہ ہو اس لئے chapter رہا ہوں دوسرا کوئی motive نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہاں پہ کرا دیا question number one اب بہت سارے question کے practice کریں گے میں آپ کے book question two پہ آتا ہوں اور کروں گا کھا تھوڑا سا سجاؤں گا مطلب میں نے اب ہی کیا کیا جی بس آپ کو سمجھا دیا آپ کو اگزام میں کیا کرنا ہے ہر ایک entry کے بعد جو blue سے لکھنا ہوں اب اگلے کوشن سے لکھنا شروع کریں گے ہم لوگ ہر ایک entry کے بعد چک کریں گے کیا ہمارا جو assets ہے و لیابرٹی پلس capital کے برابر ہے جیسے کی one منس fifty یہ کتنا ہو گیا ون لیک آپ کا تو دیکھو ون اور ون برابر آپ کے ہو گیا پھر میں اس transaction کے بعد چک کروں گا کیا ہمارا tally کر رہا اس میں اگر نہیں بدوانش پتہ نہیں کیا چک کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ جو آپ کا transaction ہوا اس میں کوئی impact نہیں ہوا fifty رہ گیا یہ بھی کتنا رہ گیا fifty رہ گیا یہ کتنا ہو گیا twenty thousand ہو گیا یعنی کہ total assets one twenty کے ہو چکے ہیں یہاں liability ہمارے پاس twenty thousand کے آ چکی ہے capital ہمارا one lakh روپیز ہے تو آپ twenty one twenty برابر ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ایک transaction کے بعد آپ اچھی طریقے سی accounting terms and general entry میں سکھا آپ دیکھو نا یہ کیا ہوا fifty plus thirty five یہ eighty five نکل کے آ گیا fifty minus twenty five یہ twenty five نکل کے آ گیا یہ ہمارا twenty thousand کا furniture نکل کے آ گیا اس side میں twenty thousand کا total یہ twenty thousand رہ گیا اور یہ one lakh plus ten one ten thousand ہے یہ بھی check کرو eighty five twenty five twenty کتنا ہو گیا one thirty thousand inside one thirty ہے اور یہ بھی دکھو one thirty آپ کسی بھی جگہ پہ check کر لوگ same چیز نکل کے آگا this equal accounting equation sir ہمیں exam میں کیسے کرنا ہے میرے بچے exam میں کیا کرنا ہر ایک transaction کے یا خود اپنی company start کریں گے اس کا کہیں پہ کوئی use نہیں ہے یہ کوئی use نہیں مرے بچے لیکن accounting کو سمجھانے کے لئے double entry مطلب آپ یہ side اور یہ side ہمیشہ برابر ہوگا اسی بات کے لئے بس یہ پڑھا جا رہا تو آؤ جو میں question two پہ آتا اور اور پھر اب تھوڑا اور میں systematic way میں آؤں گا اچھے ایک چیز آپ کو دھیان دینا ہوگا کیونکہ اگلا question ہم اور professional way میں کریں گے یہاں پہ ہم نے جگہ جو چھوڑا تھا اور یہاں جگہ دیکھو کتنا زیادہ اس میں کم کم اور بہو زیادہ کیونکہ مجھے کوئی نیا میں پتہ کیا کروں گا پہلے ہی ان باتوں کو decide کر لوں گا کہ میرے پاس accounting equation میں کتنے نام آنے والے ہیں اور پھر اس کے حساب سے میں کام کرنا شروع کروں گا سر کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیو سی کومرس سکول نام ہی کافی ہے پڑھائی کیجے کومرس کا ایک بچہ چاہے وہ 11 کلاس کا ہے ان کے پاس knowledge کو پہنچانے کی زیمداری ہم سب کی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اپنے سارے دوستوں کے پاس پہنچائیں all the best آؤ میں آپ دکھاتا ہو یہ کام کیسے ہوگا پہلے لکھو میرے ساتھ یہاں پہ solution of question number 2 آگین وہی لمبا پیج آپ لیں گے سر ہمارے چھوٹے میں بھی کام ہو جائے ایسے نہیں کرنا اگر ایسے کام ہو جائے تو بھی نہیں کرنا آپ کو اسی طریقے سے پیج رکھنا ہے اسی طریقے سے تو میں آپ کو یہاں پہ پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ کا یہ رہا ہمارا پورا 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 پیج یہ یہاں تک مان لیا آپ پورا 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 پیج ہے اس کے آگے کو اور پھر میں نے کیا کیا اب ہی یہاں پہ چھوڑ دیا میں پہلے پلان کروں گا میرے پاس کتنے نام آنے والے ہیں اور اس پلان کے مطابق میں پارٹ پارٹ کو ڈیوائیڈ کر کے کام کروں گا جیسے کوش نمبر ٹو پڑھ ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا پڑھو کو لکھ رہا ہو رف یعنی کی میں بلو پین لے لیتا ہوں تا کی آپ کو ایسا لگے کی فیر ہے کیا ہو جی ایک تو یہاں پہ کش بڑھا ہوگا اور ایک ہمارا کیا ہوگا کپٹل بڑھا ہوگا یہ فٹا فٹ بات باتیں کیوں آرہی ہیں کیونکہ آپ اچھی طریقے سے جنرل انٹری کو پڑھا ہوا ہے اگر جنرل انٹری پہ بینا کمانڈ کیے بگر میں اگر اس کو سکھاتا مطلب آم بچے جو باقی بچے ہوتے بہت پریشان ہو جاتے بچے کی پتہ نہیں کیا ہے اس جنرل انٹری سکھا ہے پھر اس کو سکھا رہا ہو آپ کو اچھا لگانے کے لئے بس اور کچھ خاص ریجن نہیں بچے اگر اگر پڑھ سکھنے کہتا گوڈز کو پرشیج کیا آپ نے کریٹ پہ تو جب گوڈز پرشیج کیا کریٹ پہ تو ایک ہمارا کیا ہو جائے گا جی سٹوک بڑھ جائے گا اور کریٹ پہ لیا تو ہمارا کیا ہوگا کریٹر بڑھ جائیں گے ہی نا ایسیٹ پرشیج کروں گا کریٹ پہ تو ان کو وینڈر کہتے ہیں گوڈز کو پرشیج کیا کریٹ پہ تم اس کو کیا بولیں گے کریٹ رکھ گے بس نام لکھ رہا ہوں کی کون کون اس نام ہمارے پاس یہاں پہ یوز ہونے والی ہے پھر پونٹ نیبر 3 میں کیا بتا رہا رہا کریٹر اس کا ہم نے پیمنٹ کر دیا 17,500 رویج میں تو کریٹر کا پیمنٹ کیا تو وہ نام تو یہاں پہ ہم اس میں پلس مینس کر دیں گے اور پیمنٹ کیش میں کیا ہوگا یہ بھی چلا گیا اور جو گھاٹا فائدہ پیمنٹ میں پلس مینس ہو جائے گا مطلب مجھے کوئی نیا نام کریٹر نہیں کرنا آپ نے 17,500 پیچ دے بولا کہ بس اب ہم پیمنٹ نہیں کریں گے معاف کر دو باقی مطلب ڈسکاؤنٹ آپ نے لے لیا تو صرف یہ ڈسکاؤنٹ کہاں جائے کہاں تھا کہ جتنے بھی ایکسپینس اور ریوینو آپ کے ہوں ہم پلس مینس کریں گے ٹھیک نا تو پھر اس کے بارے پوچھو ہی مت اور فورت میں مشین آپ نے پرشیج کیا اگر مشین کو پرشیج کروں گا تو ایک نیا نام ہمارے پاس کیا مشین نکل کے آئے گا مشین اور کیش تو نام آپ کا ہے مطلب اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ایسٹ میں تین نام آپ پیارے بچے میں پہلے ہی اس بات کو ڈیسائیڈ کر کے میں جب یہاں پہ کولم ریڈی کروں گا یہ ہمارا ایسٹ ہو گیا تو ایسٹ میں مجھے تین نام چاہیے اتنے جگہ میں چھوڑوں گا اتنے جگہ آپ کا اور آپ کا لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی سر آپ پہلے لائیبیلیٹی کیوں لکھ رو capital بھی لکھ سکت ہو کیا فرق پڑتا ہے لائیبیلیٹی میں کتنے نام ہے اتنے جگہ چھوڑوں گا اور آپ پلس یہاں پہ capital مطلب اس جگہ کو میں نے بہت جیدہ اس پیس نہیں دیا ارام سے ایک نام اس کے اندر لکھنا ہے اس کے حساب سے جگہ ڈیسائیڈ کروں گا اور میں اب ہی میں کیا کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں بہت اچھا ماؤسر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ جو ایسیٹس ہیں اس میں تین کولم بننے والے ہیں تو میں کہا کہ ایک کولم یہ دو کولم اور تین کولم یہ پروپر جگہ ہم نے چھوٹا ہو گیا ارے کیا فرق پڑتا ہے لو میں اس کو برابر کر دیتا ہوں تو آپ نے کیا کیا کولم یہاں پر کس کس گیا کیش کا دوسرا کولم کس کس بن گیا سٹوک کا اور تیسرا کولم کون سا ماشین کا یہ پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کر لینے دو اور لابلٹی میں کون سا کولم بن دا سر ایک نام ہے کریٹر کا کاش دو تی نام ہوتے تو میں اس کو بھی ایسی کولم میں ڈیوائیڈ کرتا اب یہ آئے گا کوش دیکھو تو اور capital میں تو بس capital ہی ہے میں پیچھے رہا ہوں جو ABCD مجھے پہلے سکھا رہا تھا اس کو میں نے سکھایا نہیں میں نے پہلے آپ کو sentence بنانا سکھا دیا وہ general entry اب میں ABCD سکھا رہا ہوں تو sentence جاننے کے بعد ABCD جاننا بہت سیمپل ہوتا ہے لیکن sentence پہلے جو بتا دی وہ تو tough تھا کہاں tough تھا مجھا آیا تھا وہاں پہ جب ہم نے sentence بنانا مطلب general entry بنانا سکھایا تھا کیا مس طریقے سے ہم نے accounting میں بات کرنا شروع کیا تھا تو tough نہ کو پھر محنت کرنے سے کیا فیدہ آپ کے ساتھ آؤ نا تھوڑا مجھا لیتے ہم اس کوشن کے اندر میں پونٹ نمبر with cash آپ مجھے بتاؤ بزنس میں cash کتنا آیا سر 70,000 تو لو نا میں اس kolom کو 70,000 سے پلس کر دوں اور ساتھ جو میرا capital ہے اس کو بھی کیا کروں گا 70,000 سے پلس کروں گا کیونکہ بزنس میں جب بھی owner پیسہ contribute کرے گا تو owner کا جو claim وہ بڑھ جائے گا اگر کوئی business میں expense یا revenue ہوگا میرے بچے اس سے owner کو ایک گھاٹا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے claim ہم plus minus کریں گے آنے دو آگے بڑھنے دو 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 پھر کیا بتا رہا آپ کو یہاں پہ وہ purchase of goods اگر میں goods کو purchase کرتا ہوں 18,000 کا تو میرا stock بڑھ جائے 18,000 سے 18,000 اور crate پہ لیا بچے یعنی crate رس بڑھ جائیں گے تو آپ یہاں پہ 18,000 روپی سے بڑھا دیں گے 18,000 سے crate رس بڑھ گے crate پہ لیا تھا crate پہ لیا میں سیوینٹی تھاؤزد سٹوک ہمارا کتنا ہو چکا ہے 18,000 ہمارا مشین ابھی کتنا ہے جی نیل ابھی ہے ہی نہیں ہو آپ کا نیل لگ دیا ہماری کتنی ہے 18,000 اچھا ہمارا capital کتنا ابھی آپ کا تو 70,000 آج را چیک کیجے 70 پلس 18 کتنا ہو گیا 98 sorry 88,000 اور یہ بھی ہمارا کتنا ہے 88,000 مطلب ہمارے جو assets ہیں وہ آپ capital plus liability کے برابر آپ سمجھ مری بات میں کیا بتا رہا ہوں سر ہاں ہاں ہر ایک entry کے بعد ہم چیک کریں گے کی کیا وہ ہمارا برابر ہو رہا اور ثوڑا اور clarity کلیے یہ plus کو آپ ساتھ ساتھ لے جاؤ کی plus مطلب 18 plus 70 اس کے برابر ہوا ٹھیک نا آگے بڑھتے ہیں payment کیا creators کو 17,000 5 پونٹ 3 لکھیں گے آپ یہاں پہ payment made to creators narration ہے payment made to creditors ہم نے creators کو payment کیا ہے in full settlement in full settlement کھتم کر دیا کھتنا payment کیا ہے 17,500 پہ بچھیں cash جو business سے چلا گیا وہ 17,500 ہے cash اتنا گیا لیکن creators کی جو liability ہے وہ ہماری پورے 18,000 سے ختم ہو گئی ایسا ہوا ہوگا full settlement کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم creators کے پاس گئے ہوں گے ہم نے کہا creators جو 18,000 کا آپ کا کرش ہے اس کے بدل میں ہم سے 17,500 کا payment لے اور 500 کا ہم آپ ڈسکاؤن دے دو انہوں نے دے دیا ہوگا میرے بچے تب ہی کہہ تھا full settlement میں ایسا پہ ہوا تو آپ سوچھو نا مانتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس creators کم ہوگے پورے کتنے سے 18,000 سے cash کتنا کم ہوگیا 17,500 تو ڈسکاؤن تو آپ کو ملا نا ڈسکاؤن ملا 500 روپے کا تو ڈسکاؤن جو فرم نے ریسیو کیا that's income for the فرم اور وہ income کو کیا کریں گے پلس منس کریں گے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کے اندر میں آپ کا minus کر دوں گا کتنا 500 کا amount اور میں دنیا والوں کو بتا دوں گا یہاں bracket میں لکھا یہ discount received ہے صرف bracket بنا لکھا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن سمجھا دو نا جب ہم سیکھ رہے ہیں accounting question میں ABCD تو examiner کو ساری بات سیکھاؤ کیا پڑھ پڑھ آپ کا اگر ہم نے نہ دکھا تو بھی کوئی دکت نہیں لیکن لکھ دیا تو بھی کوئی دکت نہیں ہم نے کام پورا کیا آب جب ایک بات چیک دوں 17,500 تو amount بچ گیا 52,500 کام اتنا بچ گیا ہمارے پاس stock تو ابھی 18,000 کا ہی amount ہے یہ تو کچھ ابھی ہوا نہیں نیل چل ابھی تک یہاں دیکھو creators میرے بچے اب نیل ہو چکے کیونکہ پورا payment کر دیا liability پورا ختم ہو گیا اور ہمارے پاس یہاں پہ جو capital ہے 70,000 minus 500 یعنی 69,500 amount ہے ایک بچے کرتے ہیں ان دونوں کو add کرو کتنا ہو گیا 7 کچھ گلد کر رہا ہوں کیا میں ماف کیجئے ماف کیجئے میرے بچے discount receive تھا فائدہ ہوا تھا یعنی کہ capital کو بڑھائے گا expenses میرے مینجز کرتے ہیں فائدہ مینجز پلس تو یہ آپ کا 70,500 amount ہو گیا 75 آپ کو یہاں دیکھو آپ 75 نکل آرہا ہے اور اس سائیڈ بھی 75 نکل سہی کام کیا آؤ نا فور میں دیکھتے ہیں آپ میری باتیں سمجھ رہو نا اب میں کیا بتاؤ آپ کو آپ اس کو سیکھا تھا آپ نے کس کریٹرز کو پیمنٹ کرتا ہوں ایسے سکھا رہا ہوں ایسے تو کریٹرز ہماری لیابلیٹی ختم ہو جائے گی کتنے سے 18,000 سہ debit cash جو ہمارا assets ہے وہ کم ہو جائے کتنے سے 17,500 سے اور جو discount آپ نے receive کیا آپ لکھتے تھے کوئی income کا نام نہیں ہے تو جتنے بھی income اور expense ہوں capital میں plus minus کریں کوئی پوچھ دے ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ ان کو بول دنے کہ ہمارے سرنے کا ہے کہ یہ زیادہ proof آگے کریں جب chapter final count لیکن اس کے پہلے اگر بات کیا جائے تو business میں کوئی مالک کے amount میں ہم کیا کر رہے اس کو plus minus کر دکھ رہے جب ہم بڑے ہو جائیں تو ہم اس کو اور اچھی طریقے سے کام کریں ابھی تو سیکھ رہے اکاؤنٹنگ کام کیسے کرتا میرے بچے ٹھیک ہے فورٹ پوائنٹ کیا بتا رہا چھے کرو یہاں پر فورٹ کیا بتا رہا وہ کہتا ہے پر چیز کیا ہے تو آپ جو بتاؤ اگر مشین مشین پر چیز یہ کچھ بھی لکھ سکتا ہو بک میں دیا وہ بھی لکھ سکتے ہو فور کیس اگر میں کیس پر مشین پر چیز کرتا ہوں ٹونٹی تھاؤزن کا تو پھر بچے ایک بڑھے گا آپ جانتے ہو نا مشین پر چیز کیا تو انٹری کیا ہوتا مشین ٹو کیش تو مشین بڑھ گیا کیش ہمارا کم ہو گیا بتاؤ جو اب ہمارا یہاں پہ پھر سے سیچویشن کیا نکل کے آرہ ہے آپ سنو نا دیکھو تو یہ ہمارا کیش اگر بچے ٹونٹی سے کم ہو گیا یعنی کہ ٹھٹی ٹو تھاؤز این فائف نیڈ کا ماؤ جو سٹوک ہے وہ آج بھی ایٹین تھاؤز کا دیکھ رہا آپ کو اور یہاں پہ مشین جو آپ کا کتنے کا دیکھ رہا ہے ٹونٹی تھاؤز کا ٹونٹی تھاؤز کا یہاں پہ آپ کا جو لیویلیٹی ہے وہ نیل ہو چکا ہے اور پلس جو آپ کا capital ہے وہ سیونٹی تھاؤز ھائف نیڈ کا کیا آج بھی میرا equal دیکھ رہا ہے کیا یہ دیکھو دونوں ملا کے سیونٹی تھاؤز 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 انٹری سسٹم کو فالو کر رہے اور اس کی پروپور اکاؤنڈ یہاں پہ کر رہے ٹھیک ہے سر ایک بات ہو میں اس سوال کو لاتا ہو جو شاید آپ کے دیماغ میں اٹھا ہوگا نہیں تو کوئی بات نہیں کہ سر جب گوڈز کو ہم پرچیج کرتے بہت دھان سننا دیماغ میں اس کو ہمیشہ کلئے ختم کرنے کے لئے جب گوڈز کو پرچیج کرتے ہیں تو آپ جب سکھایا تھے کہ پرچیج اکاؤنٹ ڈیبیٹیٹ اگر آپ کریٹ پہ لیا تو کریٹر سکھایا تھا تو سر اس کریٹر کو بڑھا رہے اچھی بات ہے لیکن جب گوڈز کو پرچیج کی اثر تو پرچیج اکاؤنٹ آپ نے ڈیبیٹ کیا تھا پرچیج ہمارا ایکسپینس ہوتا اور ایکسپینس کو آپ کو کیپٹل سے مہینس کرنا چاہیے تھا پھر سر آپ نے سٹوک کیوں بڑھا دیا میرے پیارے بچے میں دوبارہ سوال لیپیٹ کرتا دھان سنیا میں نے آپ کو جنرل انٹری میں سکھایا کہ گوڈز کو جب ہم پرچیج کرتے ہیں تو ہم یہاں پر پرچیج اکاؤنٹ کو ڈیبیڈ کرتے ہیں پرچیج تو کریٹر سا پرچیج ٹو کیش اکاؤنٹ گوڈز کو جب سیل کرتے تو ہم نے کہا سیلز کو یہی بولا تو پرچیج کرنے سے سٹوک کیوں بڑھا رہا ہوں کیوں نہیں اسی ٹائم پر میں یہاں پر اگر یہ سوال آپ دماغ میں اٹھا ہے تو بلکل جنرل سوال ہے لیکن ماف کرنا آج وہ دن نہیں ہے اس کا جواب دین نہیں ہے آج مجھے تھوڑا سا رک جانے دو تھوڑا سا سب کر لینے دو آپ دھیان دینا کہ جب بھی سٹوک کا مطلب گوڈز کا پرچیج سیل ہوگا جب بھی ہوگا تو آپ کو سٹوک میں ہی کرنا ہے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا جب پرچیج کیا سیل کیا آپ کو سٹوک بڑھانا گھٹانا گوڈز کو پرچیج کیا جائے گا تو آپ پرچیج اکاؤن کو ایکسپنس اور جب سیل کیا جائے گا تو آپ کو سیل کو ریویو یعنی کی پلس منس کرنے کے بجائے آپ پرس پلس منس کریں گے اور اس میں جو گھاڑ فائدے ہوں گے وہ کیسے میں دکھاؤں گا کم کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے میں کلاس کو آگے بڑھا تو میں کہا نا اچھا کوشن ہے تھوڑا سا بڑا کوشن ہے تھوڑا سمجھدار کوشن میں اس کو مٹا دوں سر ہاں اب تھوڑا سب بڑا ہے باتوں کو اور ہم سمجھیں گے تو آؤ نا کوشن مٹ 3 میں آتے ہیں جتنی باتیں بھی آپ نے جنرل انٹریز میں سکھی ہیں جتنی باتیں وہ ساری باتیں یہاں پہ اکاؤنٹ انٹریز میں پوچھ جا سکتی ہیں تو وہاں پہ ہم انہی بڑھنے گھٹنے کو جنرل 3 آپ کوشن 3 کوشن 3 پہ آپ آئیں گے دیکھو کیا بتا رہا آپ کو یہاں پہ کہتا کی پریپیر اکاؤنٹ ایکویشن آن دو فولوی آن دو بیسی سو فولوی آپ کا کیا بتا رہا ہے راکیش کمینس بزنیس بیزنیس کیا کیا ساتھ پرنیچر نہیں کہتے ہم ان کو کریٹر کہتے ونڈر کب کہیں جب کوئی ایسٹ لوگے مشین بیلڈنگ فنیچر اگر یہ ایسٹ کسی سے پرچیج کرتے کریٹ پہ اس کا نام نہ بتا تو ہم اس کو ونڈر کہیں گے لیکن گوڈز کے کریٹر کہتے اور پھر کہتا کہ سوڑ باتیں آپ کو سمجھ جائیں اگر میں کمیشن ریسیب کرتا ہوں ایڈوانس میں مطلب سروسی جب رینڈر نہیں کیا یہ میرا انکم نہیں ہوگا یہ میرے اوبلیگیشن کو کریٹ کرے گا تو کمیشن ریسیب ایڈوانس یعنی پیسے میرے پاس آیا ہوں گے کمیشن کوئی پیسہ بڑھا ہوگا ہم نے اس کو انکم نہ بول کے لابرٹی بتاؤں گا ایڈوانس کمیشن ایڈوانس کمیشن میں آپ کو بتایا ہوا ہے اکاؤنٹنگ ٹرم سکر میں بھی آو سیمیت میں آپ نے کریٹر محیش اس کا پیمین کر دی ان فول سیٹلمنٹ پھر سول گوٹس پیسہ پیسہ کرنا ہوتا ہے سوری ہم ان کو ڈیٹرز کہتے اور ڈیپریشیٹ کہتا ہے ڈیپریشیشن چارج کرنا پیسی پیسی تو ہمارے پاس کئی سارے نام نکل کے آئے میں پہلے کام کرتا ہوں میں ان نام کو پہلے دیکھتا ہوں کہ ہمارے رف ورک میں کون 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 سے نام یہ بہت بڑی انٹیلیجنسی ہے جتنا زیادہ پریٹس آپ کا جنرل انٹری کا ہوگا اکاؤنٹنگ ٹرمپس پہ جتنا زیادہ آپ ماسٹری کروگے اتنا آپ کو اس کے اپنے بزنیجنس سٹارٹ کیا کیا کیش پہ تو ایک تو یہاں پہ کیش نام آئے گا اور ایک ہمارا نام کیا گا جی کیپٹل کا نام آئے گا اس کے بعد آپ نے فنیچر پرشیج کیا تو کیش نام تو ایک آلیڈی ہے جی ایک نام یہاں پہ اور کیا جائے گا فنیچر کا میں دیکھ تو ٹھیک ہے جی ہم نے یہ بھی کر دیا محیش سے ہم نے گوڈز پرشیج کیا تھا کریٹ پہ لکھ دیا فورت میں کہتا ہے سول گوڈز ٹو موہن فور کیش دھیان سے گوڈز بیچا ہے ہم نے کیش پہ موہن سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے آپ کو بتا آیا کہ نام سے تم مطلب ہوگا اگر ہم نے کیش پہ نہیں بیچا کیش پہ بیچ دیا تو جب گوڈز کیش بیچا تو کیش ہمارا ٹھیک ہے جی اور گوڈز بیچا تو ہمارا سٹوک چلا گیا یہ بھی ٹھیک ہے سٹوک چلا گیا گھاٹا فائدہ کپٹل میں دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں تو کچھ نیا نام دکھا نہیں مجھے کیش پہ نیا نام کچھ نہیں دکھا میں آپ سمجھ لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جب گوڈز بیچ ہم نے کیش پہ تو کیا ہوگا کیش آپ کا بڑھ جائے گا اور two sales account cash to sales لگتے آپ یہ بنا تو ہم نے کیا کرنا کیش جو ہے وہ کیش میں چلا جائے گا سیلز تو ہم اکاؤنٹ کھولتے نہیں ہم کیا کریں گے سٹوک سے منس کر دیں گے گھاٹا فیدہ capital میں plus منس کر دیں گے اچھا additional capital introduced اگلا point جب additional capital آپ business ڈال گو تو cash ہی تو دیا ہوگا cash بڑھ جائے گا اور capital بڑھ جائے گا نیا کوئی نام نکل کے نہیں آیا ہم نے commission advance میں receive کیا اگلا point commission receive advance تو پیسے ہی تو آئے ہوں گے پیسہ ہی تو آئے گا cash ہمارا نام دکھ رہا ہے اور commission advance میں receive کیا میرے پیارے بچے یہ ہمارا income نہیں یہ ہمارے اوپر obligation لے کر آئے گا تو obligation یعنی ki liability یعنی ki advance commission ایک نام کو یہاں پہ use کروں گا advance commission آپ کا نام یہ ہماری liability بن گئی advance commission آپ کا ٹھیک ہے 7th میں 7th میں 7th میں paid to creators in full settlement ہم نے creators کو payment کر دیا full settlement میں تو کیا پیگیا cash ٹھیک ہے creators کا نام بھی اور کچھ گھاٹا فائدہ ہوا تو capital میں plus منس کر دوں گا یہاں تو کوئی نیا نام create نہیں ہوا پھر میرے بچے 8 point پڑھیں گے آٹھوا point goods جو 15,000 کے تھے ہم نے 18 میں بیچ دی لیکن 18 میں 5 cash آیا اور باقی receive کرنا باقی ہے تو ایک تو goods یعنی کہ stock مجھے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پیچھا 18 میں 5 cash آگیا وہ cash دکھ رہا ہے تو آؤٹ آف 18 اگر 5 cash میں آیا تو باقی پیسہ receive کرنا ہے بولو نا میں 18 کا goods کسی کو sale کروں گا 5000 cash میرے پاس آگیا تو باقی پیسہ تو مجھے لینا ہے نا اور جب باقی پیسہ جس سے لینا ہوتا ہم ان کو کیا بولتے ہیں dators تو ایک نیا نام آیا گا dators کا میں decide کر رہا ہوں کہ ہمیں کتنے سارے نام تاکہ proper طریقے سے میں جگہ چھوڑ پاؤ accounting is an art accounting is an art اس ہم یہاں پر دکھانے کی کوشش کر رہے آگے آگے بڑھیں depreciation to furniture account تو furniture account ہم نے کھولا اس میں سے minus کر دیں گے اور depreciation ہمارا expense capital میں سے minus ہو جائے نیا کوئی نام create نہیں ہوا تو میں اپر ایک accounting equation آپ کے لئے بنا رہا ہوں دیکھو میں کیا کروں گا یہ رہا پورا پورا یہ جگہ ہے آپ کا register page لمبے میں جو یہاں سے یہاں تک گیا اس کے بعد میں کیا کروں گا accounting equation میں پہلے یہاں پہ اور یہ ہمارا last میں column چھوٹا سا بن گیا کس کا capital کا اب سمجھو میری بات لابیٹی اور یہاں پہ آپ اس کو ایسے کر دو میں اس کو پورا یہاں سے یہاں تک لے کر ایک اوپر ریڈی کر دیں اچھا لگ رہا دیکھنے میں ultimate motive اچھا لگ رہا چاہ آپ بس آپ مجھے بتاؤ ایسیٹ میں کون کون سی نام آرہے تو ایک نام ہمارے پاس کیش کا آگیا میں نے اس کے لیے چار ایسیٹ دوسرا میں اس کے لئے اتنا جگہ چھوڑ دوں دوسرا بتا یہ فنیچر ہے یہ لیجی آپ فنیچر کا نام آپ کا میں اس کے لیے لے کرا آجاؤ پھر ہمارا سٹوک ہے سٹوک گوڈز کا پرشیج سیل میں اسی کے ترور دیکھاؤں گا یہ بھی چلا گیا چوتھے نام میں کیا تھا ڈیٹر ہمارا تو یہ ہمارا ڈیٹر چلا گیا it's very simple کچھ نہیں ہے لائلٹی میں دو نام ہمیں یج کرنا ایک تو کریٹر کا تو یہاں پہ ایک کریٹر کا کولم بن گیا ہمارا کریٹر کا یہ گیا یہ پہ اور دوسرا کولم کس کا جی ایڈوانس کمیشن آپ اس کو ایڈوانس کمیشن کہہ سکتے ہیں ایڈوانس کمیشن میں نے اکاؤنڈنگ ٹرمز میں آپ کو بتایا ہوا ہے ایڈوانس کمیشن بول دیجئے ارن ارنڈ بول دیجئے آپ کی مرجی اور کپٹل تو کپٹل ہیں تو یہ لیجئے ہمارا اور بھی فورمیٹ بن کے تیار ہو گیا میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ کام کرنا مجھا آتا ہے ایسے کام کرنے میں جب پہلے سے میں پتا ہوگا کون سے نام لکھنے سر مان لوں کوئی اگزام میں پوئنٹ آ گیا جو ہمیں نہیں پتا تو فرم کیا کریں گے دو باتیں ایسا کوئی پوئنٹ ہوگا ہی نہیں جو آپ کوئی اگر کبھی مان لوں ایسا ہو بھی گیا کسی نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور آپ اگزام دینے چلے گئے اسی ٹائم پہ اور مان لوں اس دکھ میں کوئی پوئنٹ آپ کوئی نہیں یاد آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں پوئنٹ واج مارکنگ ہوتا ہے پورے اکاؤنٹ اینسی میں پوئنٹ واج مارکنگ ہوتا ہے ایک پوئنٹ گلد بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا باگی تو سہی ہوں گے اس میں تو لکھو کمنس کمنس بزنیس بزنیس ویڈ کیش تو کتنے کے ساتھ بزنیس سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے چیک کیجئے آپ یہاں پہ تو ایک لاک پچاس دار روپے کے ساتھ تو ون فیپٹی سے مرے بچ ایک تو کیش بڑھ گیا پلس کیجئے یہاں پہ ون لیک فیپٹی سوری زیادہ ہو گیا ون فیپٹی آپ کا ون لیک فیپٹی تھاؤز یہ ون فیپٹی کا ماؤنٹ آپ کا نکل کے آگیا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا جی ون فیپٹی کیش ون فیپٹی کیپٹل تو کیپٹل میں آپ یہاں پہ ون لیک فیپٹی تھاؤز کا اماؤنٹ آپ یہاں پہ انکریز کریں گے بیزنیس جب آنر سٹارٹ کرتا ہے تو جتنا پیسہ وہ گھر سے لاکر بیزنیس میں ڈالے گا اسے کلیم کو بڑھائے گا ٹھیک فرنیچر آپ نے پرشیج کیا کیش پہ ٹونی تھاؤز تو پچھے نمبر ٹو لکھے یہاں پہ نمبر ٹو فرنیچر فرنیچر پرشیج پرشیج فور کیش آپ نے فرنیچر کو پرشیج کیا کیش پہ اور وہ اماؤن کتنا بتا رہا آپ کو یہاں پہ ٹونی تھاؤز ٹونی تھاؤز کا اگر فرنیچر کو پرشیج کروں گا کیش پہ تو ایک تو ہمارا کیش کم ہو جائے گا ٹونی تھاؤز سے اور ہمارا بڑھے گا کیا فرنیچر کتنے سے ٹونی تھاؤز یہی ہوتا ہے نا اگر فرنیچر تو فرنیچر بڑھا دیا کیش آپ پہ کم ہو گیا اب اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کی کیا ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن مطلب ایسٹ 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 ڈو capital plus لابلیٹی فالو ہو رہا چیک کرتے ہیں یہ ہو گیا آپ 150 minus 20 1,30 amount لکھیں آپ یہاں پہ فرنیچر ہمارے پاس کتنے کا ہو گیا 20,000 کا stock میں کچھ نہیں ہے creators میں کچھ نہیں ہے ابھی تک آپ کا creators ہمارے پاس کچھ نہیں ہے advance commission لابلیٹی کچھ نہیں 150 کا ہمارے پاس capital ہے آپ دیکھو نا یہ capital plus لابلیٹی یعنی 150 آپ 150 کے برابر ہے ہمیشہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ میرے بچے کچھ بھی ہو جائے اگر آپ کے پاپا мамی بہت آپ پیٹتے ہیں بہت پیٹتے بہت مارتے بھائی بھی پیٹتے بینا یہ کبھی different ہو سکتا ہے بولو ہاں آپ بولنا نہ وہ پھر آپ پیٹیں گے کہ نہ بولو کہ یہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی یہ فرق آ سکتا ہے مطلب یہ assets جو ہیں وہ ان کے برابر ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا ہے وہ بولیں گے بولو ہاں آپ بولنا نہ وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں میرے بچے بوڈی کے پارٹ کو الگ الگ کر دیں ہاتھ فیٹ دیں پیر فیٹ دیں تو بھی آپ بولنا نہ کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے یہ ہمارے accountancy کے اندر میں ہمیشہ جو ہمارا assets ہوگا وہ capital plus liability کے برابر ہوگا یہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ اس لئے آپ اس بات کو ہمیشہ آز رکھیں گے اور آپ اس کو شو بھی کر رہے ہیں پروف بھی کر رہے ہیں اور کوئی رٹہ فکیشن میں نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارا concept ہے اب میں ابھی بہت ساری چیز آپ لے کے چلنی ہے ابھی پتہ نہیں کیا آپ سکھیں گے میرے ساتھ لیجر ہے سب سی ری بھوک ہے ٹرائل بیلن سے یہ سب جگہ آپ کو یہ proof ہوگا concept اور strong ہوتے چلے جائیں گے میں زیادہ ٹائم آب نہیں کرنے والا تھرڈ پونٹ لکھ یہاں پہ تھرڈ پونٹ تھرڈ پونٹ پرچیز گوڈز فرم محیش آن کریٹ مطلب گوڈز کو پرچیز کریٹ پہ سمپلی آپ کا 25000 تو ملک دیتا یہاں پہ پرچیز پرچیز گوڈز گوڈز آن کریٹ اگر ہم لوگ کریٹ پہ گوڈز پرچیز کرتے ہیں تو جب بتاؤ کیا entry ہوتا ہے پرچیز ایکاؤن ڈیویٹ میں نے کہا کہ پرچیز ڈیویٹ کا مطلب سٹوک کو بڑھا دو ہے نا سٹوک یہاں پہ تھوڑا exception میں چل لیں ملوگ تو 25000 کا گوڈز پرچیز کیا سٹوک کو آپ یہاں پھر سے اس کو دکھانا ہوگا کی کیا ہمارا دونوں سٹ تیلی کر رہا ہے تو ہمارے cash تو 130 تھے 130 رہ گئے کوئی change ہوا نہیں furniture آپ کا آج بھی 20000 کا ہے 25000 کا آپ کا یہاں پہ سٹوک ہے ڈیٹر ابھی بھی نیل چل رہے ہیں ہاں لیابلیٹی کچھ فورتھ پونٹ میں کہتا میرے بچے sold goods فورتھ پونٹ پڑھیں گے آپ question میں sold goods costing 10,000 to mohan for cash 14,000 دھیان سے 10,000 کا goods ہم نے mohan کو 14,000 میں cash پہ بیچا ہے تو نام سے کوئی مطلب ہے نہیں simply goods sold for cash ہم نے کیا بولا goods جو ہے جو بیچا اس کی cost کتنی ہے 10,000 تو بچے stock جس کی recording ہمیشہ cost پہ ہوتی ہے آپ stock کو کیا کرو 10,000 سے کم کرو ہمیشہ جتنے بیچا اس سے نہیں stock کو پرشیج کرنا سیل کرنا آپ accounting question میں cost پر ریکوڈ کریں گے تو آپ 10,000 سے یہاں پہ کیا ہوا ہمارے پاس کتنا آیا 14,000 دیکھو نا بتا رہا ہے sold کیا موہن کو 4 cash پہ 14,000 کا تو ہم نے 14,000 کا cash آیا یعنی کہ کام کیجئے cash یہ رہا اس cash کو آپ کیا کرو 14,000 سے بڑھا دو اور مرے بچے 10 کا سمان اگر 14 پہ بیچو گے تو profit اس لئے 4,000 آپ کو plus کرنا ہوگا bracket میں لکھ دیتا ہوں profit on sale exam میں آپ bracket میں لکھو تو بھی کام چل جائے گا بھر لکھ دو سمجھو تو دنیا کو سمجھاؤ بھی ٹھیک سے کیا فرق پڑتا ہے سر ہمارے سر نے marks کاٹ دیا تو ایسا نہیں کریں گو بھولتے مت لکھنا تو پھر ایسے لکھ دینا بھولتے دکھا دینا تو ٹھیک ہے بھولتے آپ کی مرضی تو پھر آپ پکہ دکھا دینا بتاؤ ہمارا cash کتنا ہو گیا 144 144 furniture ہمارا کتنے کا ہو گیا 20,000 کا stock ہمارا کتنے کا ہو گیا 15,000 آپ بتاؤ debtors 24,000 کا ماؤنٹ ہو چکا ہے پانچ بھولت پہ پائی چک 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 تو ان تین کے برابر ہو گا پک آپ کا ہے پانچ بھولتے ایڈیشنل capital کہتا ہے 20,000 کہتا کہ ایڈیشنل capital یہ کہتا ہے ایڈیشنل capital capital introduced introduced کتنا بتاؤ روپیز 20,000 تو کیا ہوگا بیزنیس پہ cash آئے گا پیسہ ہی تو آئے گا اور ساتھ ساتھ اونر کا claim دوبارہ بڑھ جائے گا یعنی capital 20,000 سے اور آپ کا یہاں پہ بڑھ جائے گا جب ایڈیشنل پیسہ اونر بیزنیس میں لے کر آئے گا تو بیزنیس کا تو cash بڑھے گا اور اونر کا claim بھی تو بڑھا دوں گا تو آپ کتنا ہو گیا جی 1,64,000 164 آپ یہ 20,000 کا amount ہے 20,000 کا یہ ہمارا 15,000 کا amount آپ ہے یہ ہمارا nil نکل کے آرہ ہے یہاں آئیے لیابلیٹی میں 25,000 25 یہ ہمارا nil ہے ابھی تک 6 point پہ کیا بتا رہا check کریں گا آپ یہاں پہ کہتا ہے commission received in advance low یہاں پہ کہتا کہ advance commission received 2000 amount میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ advance commission received received آپ چاہو تو اس کا amount بھی لکھ سکتا کوئی دکت نہیں ہے تو 2000 کا بچے آپ کے پاس commission آیا ہے advance پہ پیسے آئے ہوں گے پیسی تو آئیں گے یہ بڑھا دو اور ساتھ ساتھ liability بڑھے گا 2000 سے advance commission advance commission آپ check کرتے کہ اب ہمارا position کیا نکل کیا آتا ہے میں اس کو پورا لے لیو پیج پہ اچھا لگتا ہے ہم لوگ کر پائیں گے باقی بچے تو ایسی exam میں دیکھتے رہیں گے تو چھیک کرو آپ 164 plus 2 یہاں پہ 166,000 166 یہ آپ کا 20,000 amount 20,000 یہ ہمارا 15,000 amount یہ ہمارا nil ہے میرے بچے یہ آپ 25,000 کا لیبیٹی نکل کے آرہ کریٹرز کا 2,000 اور لابیٹی بڑھ گیا بریجنس کا اور ابھی بھی اونر کا جو capital ہے 174 ابھی بھی چھیک کرو ان چار وں کیا ہے تو پہ بچے paid to creditors in full settlement جب اچھیک کرتے ہیں کتنا نکل کیا رہا آپ کا تو آپ entry بتاؤ کیا ہوگا creators تو ہمارے 25 سے کم ہو جائیں گے کیونکہ in full settlement کا مطلب ہوتا ہے پورا payment آپ کا ہو گیا بٹ cash ہمار پاس سے کتنا گیا 22,000 فائدہ کتنا ہو گیا discount کتنا ملا 25 کیا کریں گے capital بے ہم add 25 discount کو income ہوگا add expense ہوگا minus بات ختم تو آپ دیکھو نا cash ہمارے پاس سے کتنا چلا گیا یہاں پہ cash یہ چلا گیا 22,500 کا amount اتنا pay کیا لیکن جو ہمارا creators ہے یعنی creators یہ creators کم ہوگی 25 اور جو آپ کا discount receive کیا اپنے that so income اور income کم کیا کریں گے capital کے اندر میں یہاں پہ add کر دیں گے تو plus آپ 25 net لگ دو bracket میں discount received اگر یہ discount allowed ہوتا تو expense ہوتا میں منس کرتا income کو یہاں پہ plus آؤ جو چیک کرتے کیا impact 22.5 روپے ہم یہاں پہ منس کر رہے یہاں بھی منس کر آنا ہی ہے بس آپ calculation سائی کرنا 1,666,000 میں 22,500 کا amount منس کرو یہ آپ 1,43,000 and 500 amount یہ ہمارا 20,000 amount ہے یہ آپ 15,000 amount ہے اور یہ آپ کا nil amount یہ ہمارا nil ہو گیا سارا payment 2,000 کی یہاں پہ آپ کی Advanced Commission کی لائلویٹی یہ تو ختم ہو گیا سارا payment ہو گیا بھے تو 22,500 پہ گیا تھا بھر کچھ تو پورا ختم کرا لیا تیب تو فائدہ یہاں record کیا 1,66,000 and 500 amount check کر دونوں سا ڈکھول آئے گا اور پھر آپ کا یہاں پہ 8 پوئنٹ i think this is last one سر last nine ابھی 2 اور ہیں کہتا کہ آپ نے گوڈز بیچا ہے 15,000 کا 18,000 اور جس پہ 5,000 کیش ملا ہے میں آپ کو بتا دوں ہم نے گوڈز بیچا ہے دھیان سے سنو میری بات میں یہ ہی پہ دکھا رہا ہوں گوڈز کیوں ہوتا ہے آپ کو بتاؤں گا میں آگے کئی سر چپٹر میں سمجھا ہے فائنل کوروڈ بیس کے آپ کا لیکن سمجھ سٹوک کا ریکارڈنگ کوس پر کیا جاتا ہے سر کوس بہت ساری بات بات سمجھو بس جب بھی سٹوک بڑھا کوس پہ بڑھاؤں گھٹا کوس پہ کٹاؤں گا اور زیادہ کچھ بات نہیں کرو کچھ بات نہیں کرو زیادہ تو سٹوک جو سپٹین تھاؤزن کا چلا گیا لیکن بیچا کتنے میں ایٹین تھاؤزن میں لیکن ایٹین میں مطلب ایٹین تھاؤزن ہمارے پاس کیا آیا جی ایٹین میں سے کیش کتنا آگیا تھاؤزن اور ڈیٹرز کتنے بڑھ گئے آپ کا تھٹین تھاؤزن اگر میں ایٹین میں سیل کرتا ہوں تو تھٹین تھاؤزن ڈیٹرز بڑھ گیا اور ایٹین تھاؤزن کا سٹوک اگر میں ایٹین میں بیچتا ہوں تو پروفیٹ اون سیل کتنا ہو گیا جی اگر سٹوک جو اور یہ کہاں جائے گا کیپٹل کے اندر میں آؤ نا انہی بات کو دکھاتا ہوں پھر لگ دوں میں یہاں پہ آپ گوڈ سولٹ بس شورٹ میں کچھ بھی لگ سکتا ہوں اب تو سٹوک کتنے کا چلا گیا سٹوک تو سٹوک تو پورا سٹوک سب ختم ہو گیا سارا بیچ دیا ہم نے سب بگ گیا سٹوک اچھا میں نے اس کو بیچا جو اس پہ بتاؤ کیش کتنا آگیا فائیو تھاؤزن کیش میں کیا کرو بہت اتمنان سے سمپل سمپل شبتوں میں سوچنا ہے آپ کو کچھ خاص نہیں فائیو تھاؤزن بڑھا دیا اور ڈیٹرز کتنے سے بڑھ گیا تھرٹین تھاؤزن تو ڈیٹرز میں آپ کیا کریں گے تھرٹین تھاؤزن سے بڑھا دیں تھرٹین تھاؤزن کیش بڑھ گیا 5 ڈیٹرز بڑھ گیا تھرٹین یعنی کہ ایٹین تھاؤزن ہمارے پاس آیا فائیدہ کتنا ہو گیا تھری تھاؤزن اور تھری تھاؤزن کو آپ یہاں پہ کیا ایڈ کر دیجئے this is what profit on sale profit on sale جتنے میں ہم نے سمان پرشیج کیا تھا اگر اس سے زیادہ پہ بیچوں گا تو profit ہو گیا اور کم پہ بیچا تو loss ہو گیا کوئی بھی profit یا loss ہو گا آپ کو capital میں جا کے پلس منس کر دینا ہے اور پھر and five minute ہے نا بچے آپ کا furniture کتنے کا ہے twenty thousand کا ہمارے stock تو ختم ہو گیا سارے سارے سب ختم ہو گیا debtors جو ہیں جنسے پیسہ مجھے ریسیو کرنا ہے وہ thirteen thousand کا amount ہے مجھے creators ہمارے nil ہو چکے ہیں یہ آپ کا advance commission جو liability ابھی two thousand and five minute amount ہو چکے ھیک ایک دونہ سیڈ ایک چکے لیا اب ہی چکے لو now the last and the eight point آپ کا کہتا ہے جگہ ہے نا یہاں پہ دکھ رہا نا سار ہاں ایٹ میں کہتا میرے بچے یہاں پہ کہ depreciation چارج کر نا فنیچر پہ 10% تو depreciation جو آپ کا ہے on فنیچر کہتا ہے کہ 10% آپ کا at the rate of 10% تو دیکھو نا فنیچر پہ آپ یاد کیجئے depreciation چارج کے انٹری depreciation اکاون ڈیبیٹی to فنیچر اکاون 10% سے کم ہو گیا فنیچر ہے کتنے کام ہمارے پاس 20,000 10% کتنا ہو گیا 2000 2000 تو ایک تو assets کو کم کر نا یعنی کہ جو فنیچر آپ کا ہے اس کو ہم کیا کریں 2000 سے کم کر دیں گے ہے نا assets کم ہو گیا اور depreciation جو ہمارا expense ہے جس کا benefit لے جو جو یوج کر جو وہ expense ہم کیا کریں گے capital سے منس کر دیں گے تو depreciation پہ impact کیا نکل کے آتا ہے اب ہی بھی دونوں سے ٹیلی کر رہا ہوگا یہ آپ 148,000 5 minute یہ آپ 18,000 furniture رہ گیا یہ ہمارا نیل ہو چکا ہے یہ میرے بچے 13,000 amount آپ کا this is what this is nil again یہ 2000 amount اور یہ آپ 177,000 amount آپ چیک کر لو آپ capital liability کیا ہو رہا ہو گا capital liability آپ کا equal دکھ رہا ہو گا آپ لیجی اس کی کوپی کر لیجی آپ اس کی کوپی کر لیجی سر اب میں چھے بہت چیزیں کرانے کرانے کے لیے لیکن میں آج کلاس کو اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا آپ پیارے بچے چھوٹے بچے اتنا سمجھنا آج کے لئے کافی ہے میں اگلی کلاس میں کچھ اور ایڈوانس لیبل پہ آؤں گا کچھ اور اچھی باتیں بتاؤں گا لیکن میں دوبارہ بتا دوں اگر آپ کو تنک بھی پریشانی ہو رہا ہے اس شپٹر کے اندر میں بچے آپ چل دے سے اکاؤنٹنگ ٹرمز جو میں نے آپ کو سمجھا یا ہے اور جو جنرل انٹری اس کا پروپر فٹ افٹ ریویزن کر لوں ساری باتیں جنرل انٹری سے اٹھ کے ہی یہاں پہ آ رہی ہیں بس میں نے کہا جنرل انٹری میں جو ایکسپنس انکم جس جتنا کاؤس ہے اس سے زیادہ پہ یا کم پہ بکنے سے یہ جو گھاٹا فائدہ ہوگا وہ ہی پلس منس کریں گے اس کا مین ریجن کیا ہے وہ تب میں سمجھا پاؤں گا جب آپ فائنل کاؤنٹ میں آئیں گے فیلال تھوڑا سا آپ کو یہ رٹا فکیشن دماغ کو یکھنا ہوگا لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں کیونکہ میں اس کو بھی شواف نہیں کرتا جیسے چپٹر آگے بڑھیں گے آپ بھی کونسپ کلیر ہو جائے گا جیسے میرا کونسپ کلیر ہے مجھے پتا ریجن کیا ابھی سمجھاؤں جیسے میں یوز کرتا ہوں اپنا دماغ تو فورڈ کوشن پکا آپ ٹرائے کریں گے اور سارے بچوں کو بھائی بے ٹاٹا بھائی بے ٹاٹا بھائی بے ٹاٹا تینک بچوں تینک جی تینک ہو جائے گا تو ایک تو دو کام آپ جرور کریں گے جس تین اس چینل کا پرپس پورا ہوا آپ انشور کریں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کم سکم 20 بچے یہ کو گین کریں all the best وچ thank you thank you جی